اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ الویگا ریسٹورن کی اوثنٹک چکن چیز کڑائی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہم پین میں ہاف کپ ککنگ وائل ڈالیں گے پھر ہم اس میں ون ٹیبل سپون مکھن ایٹ کریں گے اور اس کو ذرا پگھلنے دیں گے پھر ہم اس میں دو ٹیبل سپون جولین کٹ کیوئی ادھرک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی دو سے تین ہری مرچ کو ہم جولین کٹ کر کے ڈال دیں گے اس کو دو سے تین منٹ تک سوتے کیجئے پھر ہم اس میں آدھا کلو چکن ایٹ کریں گے اور اس کو براؤن ہونے تک فرائے کریں گے پھر ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادھرسن کا پیسٹ آٹ کریں گے ہاف ٹیسپون لالمش پاوڈر ون فور ٹیسپون ہلدی پاوڈر ون ٹیسپون بھونہ کٹا زیرہ ون ٹیسپون بھونہ کٹا دنیا اور ہاف ٹیسپون کالی مرچ آٹ کریں گے پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک پھر ہم اس میں ہاف کپ پانی آٹ کریں گے اور اس کو ڈھک کر پکنے کی جو رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ تک دس منٹ کے بعد ہم اس میں ہاف ٹیسپون چاڑھ مسالہ آٹ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر مزید دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے پھر ہم اس میں تین ادھر ٹیماتر کو وائل کر کے اس کا پیس بنا کے ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس کو ڈھک کر مزید سات منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے دیکھ لیجی ویورز سات منٹ کے بعد ہمارے چکن چیز کڑھائی ریڈی ہے اس کا کلر بہت اچھا آیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون کسوری میتھی آٹ کریں گے جولین کا ٹی وی ہر ایمیچ آٹ کریں گے چاپٹ ہر ادھنیا ڈالیں گے اور ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ آٹ کریں گے پھر ڈھک کر دو منٹ کے لئے رکھ دیں گے دو منٹ کے بعد پھر ہم اس میں چیز آٹ کریں گے اور اس کو ادھم پہ رکھ دیں گے ڈھک کر تب تک جب تک کہ ہماری چیز نہ پکھل جائے تو ویورز ہماری بہت ہی مزیدار سی الویگا ریسٹورنٹ سٹائل آثنٹک چکن چیز کڑھائی ریڈی ہے یہ بہت اچھی بنی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا نیکس ٹائم ملوں گی ایک اور مددار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ